الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی قرآن والا ہے آج کے سبق میں ہم پاکستانی معاشرہ میں نمائیہ معاشرتی اقدار کے بارے میں دیکھیں گے کیونکہ ہر شادی جو ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ہمیں شادی میں خوشی منانی چاہیے لیکن حدود کے اندر رہکے شادی ایک مذہبی اور معاشرتی فریضہ ہے شادی سے ایک گھر وجود میں آتا ہے حکومت نے عوام کی سہولت اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لئے ایک قانون بنایا ہے جس کے ذریعے شادی کی تقریب میں ایک سے زیادہ خانوں پر پابندی ہے یہ قانون عوام کی سہولت کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ غریب لوگ بھی شادی کا فریضہ آسانی سے ادا کر سکیں ہمیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا ہے فضول خرچی نہ کرو فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تفضیر ضرورت جائز ہو یا ناجائز اس پر بے دریگ مال اڑانے ہو کر تفضیر کہتے ہیں یہ اسراف سے بھی برا فعل ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں پر بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے اسلام میں شادی تو بہت سارے صحابہ اکرام مسجد میں آنکھ صرف اعلان کر دیتے تھے اور کھجوریں بارن دیتے تھے تو کھاؤ پیو اور دوسروں پر صد کا کرو لباس دیبتن کرو بشرتے کے اسراف زور خرچی اور تکبر کی آمیزش نہ ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ کے پیسہ بھی ہے تو اس کو دیانتداری سے اور اچھے کاموں میں خرچ کریں اس کو اسراف پر مت خرچ کریں کیونکہ بہت سارے لوگ آج کل شادی کی ایک تو بہت زیادہ رسمی ہیں مہندی مائیوں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بہت زیادہ کھانے کھلانا بھی اسراف میں آتا ہے پھر دوسرا بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے بچے کی پیدائش تو بچے کی پیدائش کے موقع پر ہر انسان اپنی مذہبی رسوم کے مطابق عمل کرتا ہے مسلمان بچے کی پیدائش کے فوراں بعد اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے عزیز و اکارب خوشی مناتے ہیں توفے توہائف بھی دیے جاتے ہیں اور ساتھویں دن بچے کے بال اتارے جاتے ہیں اس کا نام رکھا جاتا ہے مسلمان اپنے بچوں کا خطنا بھی کراتے ہیں حقیقہ بھی کیا جاتا ہے دوسرے مذہب کے لوگ اپنے رسم و رواج کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں تو پیارے بچوں ہم اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہم سب کو اپنی فطرت کو پلٹ جانا چاہیے مسلم بنا چاہیے مسلم ہم تب بنتے ہیں جب ہم شعوری طور پر اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں اس کی باپ بھی مانتے ہیں تو آئے ملکہ شعوری مسلمان بنے اب غمی کا موقع ہے موت کی رسمیں جو بھی دنیا میں آتا ہے اس نے مرنا کسی فرد کے فوت ہو جانے پر اس کے مذہبی عقائد کے مطابق رسوم ادا کی جاتی ہیں سب لوگ غم میں شریک ہوتے ہیں تو ہمارے ہم مردے کو میت کو نہلا کے غسل کر کے دفنائے آ جاتا ہے قرآن میں آتا ہے کل نفس انضائقات الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے دنیا میں نبی ولی سارے دنیا سے چلے گے اور ہمارا وقت آئے گا تو ہم نے بھی انشاءاللہ چلے جانا ہے کہتے ہیں کہ موت کے بعد تو سب نے ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اکل مند وہ ہے جو موت سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ہمیں اللہ نے جو طریقے بتائیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے جیسے ماتم اور نوحہ کرنا مرنے پہ جہلیت کی پکار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور پھر مرنے کا سوگ صرف تین دن تک ہے بیوہ خاتون کے لئے چار ماہ داست دن اور پھر اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آنکھوں سے تو آنسو نکلنا فطری بات ہے لیکن موں سے ایسی کوئی زبان ہی نکلنی چاہیے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا یہ غلط باتیں ہیں تو پیارے بچوں ہم نے پہلے بھی ریکھا تھا کہ لیڈر وہ ہے جو اپنے اندر تبدیلی کا دروازہ کھولتا ہے اللہ کی خاطر اپنے آپ کو سچائی کے رستے پر ڈالنا ہی اصل میں لیڈرشپ ہے تو آئیں میں اور آپ لیڈر بنیں اپنی آپ کو تبدیل کریں قرآن کے ساتھ اپنا ناتا جوڑیں اللہ کو جانے اللہ کو پہچانے اور اللہ نے جو اپنی کتاب بھیجی ہے اللہ کا بیان جو ہے اس کو پڑھیں ایسی زبان میں جو ہمیں سمجھ آئے کیونکہ اللہ جس نے رب کائنات کی انگلی پکڑ لی جس نے رب کائنات کی رستی پکڑ لی وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا بات بولیے گا موسیقی موسیقی موسیقی